اس حوالے سے بھی کچھ پیشفت ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے مابین ٹینشن کو کم کرنے کے لیے خاص طور پر سعودی عرب کے اس وقت مفادات جڑے ہیں ہندوستان کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی دیکھیں یہ کچھ دنوں کے بعد پتا چلے گا کہ یہ کس طرف دورہ لے کے جاتا ہے آپ کو اصل مسئلہ جو ہے کہ جو اس وقت صفبندی شروع ہو رہی ہے اس پورے علاقے کے اندر اس صفبندی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکنز اور مختلف قسم کی دوسری قوتیں چاہتی ہیں کہ بھارت کو ایک پیسفل قسم کی صورتحال دی جائے تاکہ وہ چائنہ کو کنٹین کر سکے اس پیسفل صورتحال کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا بہت ضروری تھا دوسری بات یہ تھی کہ کشمیر کا جو حل خرشید قصوری صاحب نے بہت پیرے تیہ کرویا اپنے کتاب میں لیکن جزہ تیہ کیا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ ایک بہت بڑا دس سال کا ایک منڈیٹ والا کشمیر بن جائے جس کے اندر آزاد کشمیر بھی گلکت پلکستان بھی اور کشمیر اور جمہو بھی شامل ہو جس میں ایک انڈیانٹڈ نیشن کی دس سال کی گورنمنٹ ہو اس کے بعد آہستہ اصلاح کا شورت کیا جائے یا پھر اور تقسیم کی صورتحال جو ہے وہ بھی تھا اس میں ساری چیزوں میں سب سے اہم بات ہوگی کہ پاکستان کو چین سے دور کرنا اور سی پیک سے دور کرنا ہے کیونکہ اور کوئی راستہ اس تھی بڑی بڑی مومنٹس کا نہیں نکل رہا لیو سی طب یہ ہے کہ خود سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کی نامہربانیوں کا شکار ہے اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس وقت ایران کے ساتھ بڑے قوی لفتے سے پھنگیں بڑھا رہا ہے اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ ایران نے ان کی وارن ٹیرر کے اندر خاموشی سے اتنی بڑی مدد کی ہے کہ ایراک کے اندر وہ کبھی قدم نہیں جمع سکتا تھا افغانستان کے اندر نہیں آسکتا تھا اگر ایران کی ان کے پسر پردہ بہت چامل نہ ہوتی اسی لئے ہوسیوں کے ساتھ امریکہ نے تعلقات بلکو بت رہے ہیں ایران کے ساتھ بت رہے ہیں سعودی تھریکنز فیل کر رہے ہیں یہ دو تین دن چار پانچ دن کے بعد پسر چلے گا کہ کیا ہم انڈیا کے ساتھ ہمیں چلتے ہیں اور ہمیں دے کے چلیں گے اور ہمارے معادلات حل ہوں گے یا پھر سعودی عرب جو ہے وہ اس پرو چائنہ یہ وزر پرو چائنہ تھا کیونکہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ پرو چائنہ وزر تھا یا پرو امریکہ وزر تھا ٹھیک ہے ڈکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نئی صاف بندی میں مسئلہ کشمیر میں کوئی پیششفت ہو سکتی ہے ہندوستان اور پاکستان کے مابین جو تعلقات ہیں اور جو ڈائلاغ ہے یہ آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے بھی کچھ ایسے اشارے ضرور ملے ہیں کہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین ٹینشن کم ہو لیکن دو تین چیزیں ہمیں سمجھ نہیں کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ ضرور پیششفت ہو سکتی ہے لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ آپ کو آگے لے کے جانا ہوں آپ اپنی مفادات جو ہیں اپنے تحافظات کسی اور کی گندے پر رکھے نہیں جیتے دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ ہندوستان جو ہے آپ کے لئے ایک نئی سوچ رکھتا ہے یہ ایک بہت بڑی غلق ہے ہندوستان نے ایک قانونی طور کے اوپر اپنا قانون جو ہے غیر قانونی اس طور کے پر استعمال کر کے کشمیر کو اپنے اندر ضب کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کا جو حق کے شناکت ہے وہ ان سے مستقل بنیادوں پر لے لیے ہیں اب ایسی صورتحال میں معاملہ آپ کے لیے جو ہے بہت کھمپیر ہے ایک تو آپ نے کشمیریوں کی حق کے شناکت کو تحافظ دینا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اس پاس کے اوپر دنیا کو اور اس پاس کو واضح کرنا ہے کہ آپ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں آپ زمین کے لیے جنگ لڑنے ہیں آپ لوگوں کے لیے جنگ لڑنے ہیں آپ تقسیم ہند کے اصول کے لیے جنگ لڑنے ہیں آپ ان لوگوں کی حق کے زندگی کے لیے جنگ لڑنے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سرسنہ نہیں ہے رہی بات یہ کہ کیا اس میں سوچی ریویا یا باقی ممارک آپ کے ساتھ ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس پر دیں گے اگر آپ کی ان کے ساتھ اقتصادی معاملات دیتر ہوتے ہیں آپ کی ان کے ساتھ معروضی حقائق جو ہے کسی بنیاد کے اوپر آگے جاتے ہیں تو تو یقینی طور کے اوپر لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مفروضوں کے بنیاد کے اوپر آپ کو کشمیر مر جائے گا تو مفروضوں کے بنیاد پر کشمیر آپ کو رہی جائے گا شہر لطیف صاحب میں آپ سے یہی سوال آپ سے پوچھنے چاہوں گا سعودی عرب کا جو کردار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے سعودی عرب بڑا اہم کردار دار کر سکتا ہے پاکستان اور ہنڈیا کے مابین تعلقات بہتر کرنے کے لیے پھر امریکی انظامیہ کی تبدیلی جو بائیڈن کے وہاں پہ آنا جو بائیڈن کے پاکستان اور ہنڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ پیشرفت ہو سکتی ہے کم از کم تعلقات نارمل ہو سکتے ہیں حالات بہتر ہو سکتے ہیں پھر کشمیر کی طرف بات ہی تاگہ بڑھ سکتی ہے جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت سعودی عرب کی جو پوزیشن ہے خاص کر امریکہ کی اور سعودی عربیہ کے جو حالات ہیں وہ وہ نہیں ہیں جو ٹرمپ کے زمانے میں تھے جو بائیڈن کے حالات وقت میں آپ نے دیکھا کہ یمن کے معاملے میں خاص کر انہوں نے سعودی عرب کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت چین جو ہے وہ بڑا بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہا ہے ایک تو اسلامی کرپ پہلے ہی قائم ہو چکا ہے جس میں ایران ہے جس میں ملیشیا ہے اور جس میں آپ یہ دیکھیں ٹرکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ تین ممالک مل کے جو میڈل لیسٹ ہے اس میں اپنا کردار کیا ادا کرتے ہیں اور پھر جو اس وقت چین ہے وہ بڑا بڑھ چڑھ کر ایران میں آ گیا ہے اس نے چار بلین ڈالر سے بھی زیادہ کی انویسمنٹ کی ہے اور جو ایران ہے وہ اس وقت چین کو تیل جو ہے وہ آدھی قیمت پر دینے کو تیار ہے ٹھیک ہے تو اب سعودی عربیہ سے جو تیل کا معاملہ ہے اس پہ بھی نظر میں رکھنی ہوگی کہ سعودی عربیہ کو وہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کیا وہ واقعی چین کا اپساد دینے کے لیے ایک بہت بڑی چینج اس میں آنے والی ہے پھر تو امریکہ سے ہٹنا اور چین اگر لیڈ کرتا ہے اس پورے فرانٹ کو جس کا میں نے ذکر کیا ویڈل ایسٹ میں وہ پھر تو بہت بڑی تقدیلی آنے والی ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ ان حالات میں چین کو بھی یہ چیز سوٹ کرتی ہے چین اور روس چونکہ ویسے ہی آپس میں کٹے ہو رہے ہیں ہو گئے ہیں تو انہیں یہ سوٹ کرتا ہے امریکہ جو ریکارڈ ہے وہ اور ہے وہ تو استعمال کرتا ہے اپنی مقصد کے لیے اور اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کر کہیں اور غائب ہو جاتا ہے جبکہ چین ایسا نہیں کرتا آپ نے دیکھا کہ سی پیک کو دیکھئے اسی طرح کی ون ویڈ ون روڈ کے منصوبے کم از کم ساتھ اور ہیں جہاں چین جس کو ساتھ لے کر چلتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے پاکستان کو چین کے حالات دیکھ لیجئے ہماری آپس میں جو ریلیشن ہے اس کو دیکھ لیجئے تو چین آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا میں یہ سمیتا ہوں کہ اگر چین اس خطے میں لیڈ کرتا ہے تو پھر حالات اور پشمیر والا جو معاملہ ہے اس میں میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ مقبول جان صاحب ذرا شارٹ کمنٹ کر دیجئے گا ہم کسی نئے بلوگ میں جا رہے ہیں امریکی بلوگ سے نکل کے یا نہیں دیکھیں ہماری اس وقت مقام آراف پہ کھڑے ہیں ہمارا وہ غالب کا شہر سنا دوں کہ اپنا ایمام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے ہم اس وقت اس حالت میں ہیں کیوں جی ڈاکٹر ماری سلطان صاحبہ آپ کو بھی لگتا ہے ہم اسی حالت میں دیکھیں اس وقت ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائیں کہ ہم ہاں جانا چاہتے ہیں یہ بھی وجہ ہے کہ ابھی تک ہم اہم جو فائدے ہیں اس نئے چینج سے ابھی تک نہیں اٹھا سکیں ہمیں اس وقت کو فائدہ اور اس وقت کا ہمیں جو ہے ایک نیاز سے ٹیسلات کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرح جانا چاہتے ہیں کون ہمارا شوٹیٹک پارٹنر ہمارا شوٹیٹ likنان آپ کو شکری При入ے بھی tegen چون ہمارا شوٹیٹان ہمارا شایتا ہے ہمارا شوٹیٹا